لیاقت انساری صاحب ہیں زمان پارک میں برائے راست ہمارے صاحب موجود ہیں سینئر نمائندہ ہیں دنیا نیوز کے انساری صاحب کیا خبر ملی آپ خان صاحب اور صدر مملکت کے بیچ کیا تیپ آیا ہے پیرنٹلی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ تو یہی ہیں کہ سمری قانون کے مطابق ہے تو نکال دیں فواجو اس صاحب کہتے ہو اس صاحب کہتے ہیں نہیں ساڑھے چھے ساتھ کے بیچ میں ایک اوفیشل ہینڈ اوٹ جاری کرے گا ایوان صدر تو کیا بھی پکچر باقی ہے دیکھیں آئیس سریممکت دیکھیں آئیس سریممکت ڈاکٹر آرف علوی نے جو اپنی پارٹی کے عادت سے مشاورت کرنی تھی وہ عمل مکمل ہو گیا ہے اور آرف علوی جو ہے عمران خان شاہ مہود قریشی عزت عمر اور فواجو اس سے ملاقات کے بعد واپس اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں جہاں تک آج فواجو نے مختصر سا علامیہ بیاجاری کیا ہے جس میں مطابق کہا گیا ہے کہ عمران خان اور آرف علوی کے درمیان اس آئینی تقریق کے معاملے پر مشاورت ہوئی ہے اور ساڑھے چھے سے سات بجے کے درمیان ایوان صدر جو ہے اس پر اپنا علامیہ جاری کرے گا تو ابھی اس بات میں کہ آئین اور قانون کے مطابق اگر سمری ہے تو دست کرتے ہیں اگر نہیں ہے تو نیاک کریں یہ بات تو ایک ایسا ابحام ہے جس میں ابھی بھی ساڑھے چھے سات بجے ہم علامیہ کا انتظار کرنا پڑائی گا کیونکہ بنیاری طور پر پی ٹی آئی نے جو ہے وہ مشاورت سے بعد اپنے کنسنٹ جو ہے وہ صدر آرف علوی کو بتا دی ہے اب ایوان صدر نے اس حوالے سے جا کر علامیہ جاری کرنا ہے اگر کہا جائے کہ آئین اور قانون کے مطابق تو یہ فکرہ جو عمران خان کا ہے یہ دونوں اطراب میں چل سکتا ہے جامی صاحب کہ اگر وہ اس پر ہاں کر دیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ جی عمران خان نے کہا تھا کہ آئین اور قانون کے مطابق سمری ہے تو اس پر دست کر دیں اس حوالے سے ابھی جو ہے کچھ کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے یہاں سے صرف چار لوگ اس میٹنگ میں شریک ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے کارڈ جو بھی کھیلنے تھے اس سے آرف علوی کو اگاہ کر دیا ہے بہرحال پی ٹی آئی کی قیادت کے جو کچھ ٹویچ سامنے آئے تھے اس بات سے اندیا ملتا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت اس مسئلے کو الجانا نہیں چاہتی لیکن جب تک اہوان صدر سے اس حوالے سے حتمی طور پر علامیہ جاری کر کے اس فیصلے سے اگاہ نہیں کیا جاتا جو صدر مملکت کا فیصلہ ہے اور علامیہ میں جو نقاط آتے ہیں اس وقت تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کسی بھی کلیم یا کسی بھی ٹویٹ کے حوالے سے ہم حتمی کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک انزاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا